چطرالی صاحب اگر حکومت آپ کے مذاکرات نہیں مانتی تو آپ اگلا لاحمل آپ کا کیا ہوگا آپ کا جو اعلان تھا حافظ صاحب کا وہ یہ تھا کہ ہم ڈی چوک میں جائیں گے ڈی چوک سے یوٹن لے کے آپ لیاقت باغا گے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ہم نے کبھی یوٹن نہیں لیا ہم نے اعلان کیا تھا لیکن حافظ صاحب نے کل رات کو بلکل وضاحت کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم اپنی پولیس ہمارے بھائی ہیں ان کو جماعت کے کارکنان اور آقین کو آمنہ سامنا ڈھانا نہیں چاہتے اور اس سے پھر حکومت غیدت فائدہ اٹھائے گی اور ہماری جو تحریک ہے اس تحریک کو نقصان پہنچے گا ایک حکمتی عملی کے تحت ہم یہاں آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اعلان بھی ہو کہ ہم ابھی جائیں گے یہ کس نے کہا ہے کہ ہم نے یوٹرن لیا ہے اور ہمیشہ کے لیے اور ہم ڈیر چوک کے طرف دیکھیں گی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دو تین دنوں بعد ہم اعلان کریں کہ ہم جا رہے ہیں عوام کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے لیکن کچھ لوگ ابھی تک گھروں سے نہیں نکلے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ کیونکہ یہ عوامی مسئلہ ہے کہ ان کو یہی میسیج میں دوں گا کہ یہ جماعت اسلامی کا اکھیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم ہائلائٹ کر کے اپنے لیے کچھ حاصل کر رہے ہیں یہ پچیس قرور عوام کا ہے جو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں جو مہنگائی کے ہاتھوں پس چکے ہیں جو اپنے بچوں کو فروض کرنے پہ تیار ہو چکے ہیں جو خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے فہاشی بڑھ گئی ہے ڈاکہ زنی بڑھ گئی ہے چوری اور سٹریٹ کرائمز یہ بڑھ گئے ہیں اور اس طرح جو ہے نا جی ملک میں انتہائی یعنی ناگفتہ بے حالت ہیں اس حالت میں ہم پچیس قرور عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم یہاں آئے ہیں تو عوام سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے خدا کے لیے آپ ہوش کے نا کھل لیں نکلائیں جماعت اسلامی کی ساواز پر بے شک اگر یہاں آپ نہیں آسکتے تو اپنے علاقوں میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں آپ قلم کے ذریعے سے ان کے ساتھ دیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے ساتھ دیں اور جو بھی آپ سے ہو سکے مالی تعاون کے ذریعے سے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ والعزیز جماعت اسلامی کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی اور آپ کے مسائل کے ہلکے سنسلے میں حد تلوسہ انشاءاللہ کوشش کرے گی اور یہ بھی ایک کوشش ہے اور انشاءاللہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے ویسے نہیں جائیں گے انشاءاللہ